ہیلو ویڈیو میں میں اپنے فی وی کنٹرولز دینے والا ہوں میرے جو یہ کنٹرولز ہیں یہ فور فنگر ہیں اگر آپ کو فور فنگر کھلنا آتا ہے تو بھائی یہ کنٹرولز بھائی ہیں آپ کے لئے اور آپ میں سے کوئی کوئی ٹو فنگر کھیلتے ہوں گے لیکن بھائی یار اگر آپ کو جاولنچن میں اپنی اچھی گیم کرنا چاہتے تو فور فنگر آپ کو لازمی کھیلنا ہوگا کیونکہ فور فنگر میں ہم بہت سے بٹنیں ایک ساتھ دبا سکتے ہیں اور اس فی وی کنٹرولز کی پریکٹس کرتے جانا آپ فور فنگر آرام سے سیکھ جاؤ گے گائید اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ گیم میں پرو ہو لیکن اس کے لئے آپ کو بہت ساری پریکٹس کرنی پڑے گی اس فنگر کو لگا کر آپ کو بس اور کچھ نہیں کرنا اس فنگر پر اپنا ہاتھ بٹھانا ہے اگر آپ اس فنگر پر اپنا ہاتھ بٹھا لوگے تو پھر آپ کھیلے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو پتہ ہوگا کون سا بٹن کہا ہے اور کنٹرولز تو میں اپنے دے ہی دوں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گے کون سا بٹن کا کیا کام ہوتا ہے ہم اپنے کنٹرولز کو لیفٹ سائٹ سے دیکھتے ہیں پہلا جو کنٹرولز ہے وہ ہائیڈ والا ہے ہائیڈ سے یہ سارے جو پجاب لجنے کے کنٹرولز ہے وہ غائب ہو جائیں گے یہ مجھے تب یوز آتا ہے جب میں کوئی تھمنیل بناتا ہوں تو پھر میں اس کا یوز کرتا ہوں اور نیچے ہمارے پاس ہے ایف ون ایف ون سے ہماری انونٹری غائب ہو جاتی ہے اس کا بھی زیادہ میں یوز تھمنیل بنانے میں کرتا ہوں اور یہاں پر ہمارا ہینڈ بھی غائب ہو جائے گا اگر آپ ہائیڈ اور ایف ون کو اکٹھے دباتے ہو تو ہماری انونٹری بھی غائب ہو جائے گی اور پجاب لنچری کنٹرولز بھی غائب ہو جائیں گے اس کا میں زیادہ تر یوز ٹھمینل بنانے میں کرتا ہوں اور جو تیسرا کنٹرولز ہے ہمارے پاس وہ ہے ہیٹ بوکس اس سے موب پر ڈبا بن جاتا ہے جس کا یوز زیادہ تر ریلیجر کو لے جانے میں کیا جاتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اگلے بندے وہ کہاں پر ہیٹ کر سکتے ہیں مجھے اس کا اتنا خاص پتہ نہیں ہے آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں چھوٹے کنٹرولز کی طرف جو ہمارے پاس ہے سپرینٹ اس سے ہم فاس بھاگ سکتے ہیں اور جو ہم نوربل بھاگتے ہیں اس سے ہم کئی زیادہ فاس بھاگ سکتے ہیں اس کا یوز پارکور اور پی و پی کرنے میں آتا ہے اور ڈر کے بھاگنے میں بھی آتا ہے ایک منٹ ہے رو گائز ماہ آپ کو دنیا کی خطر ناکہ میل جی دکھاتا ہوں یہ بھی خطر ناکہ لیکن اتنی بھی نہیں ہے انشاءاللہ ہم آگے بھی کریں گے جب ہمارا ٹائم آئے گا اب ہم اپنے پانچویں کنٹرولز کی طرف چلتے ہیں میں نے ایسے اس کا نام فائر لکھا ہوئے پب جی والا ہم نے مائنکرافٹ کو بھی پب جی بنا دیا ہے اس سے ہم سوٹ چلا سکتے ہیں یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا اب ہم اپنے چھتے کنٹرولز کی طرف چلتے ہیں جو ہے پلیس اس سے ہم گلو کو پلیس کر سکتے ہیں یہ تو آپ سب کو بھی پتہ ہوگا لیکن اس کو میں زیادہ تر یوں فاس بریجنگ کری کرتا ہوں کیونکہ میں نے دو پلیس والے رکھے ہوئے ہیں ایک رائٹ سائٹ پہ ایک لیف سائٹ پہ اور اس کے ساتھ جو ہمارا کنٹرولز ہے وہ کی بورڈ والا اس سے ہم کی بورڈ کھول سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کنٹرولز ہے تھرڈ پرسن والا اس سے ہم اپنے بندے کا اینگل چین کر سکتے ہیں اگر ہم نے فاس پرسن رکھنا ہے تو جیسے میں ابھی کھیل رہا ہوں اب وہ رکھ لے کر تھرڈ پرسن رکھنا ہے تو آپ وہ کبھی کر سکتے ہیں اب جو لیف سائٹ والے تھے کنٹرولز وہ نے مکمل آپ کو بتا دی ہیں اب ہم چلتے ہیں رائٹ سائٹ والے جو کنٹرولز ہیں پہلے ہمارے پاس آتا ہے زوم یہ اپٹی فائن میں چلتا ہے پہلے میں بتا دوں اس سے پہلے میں نے اپٹی فائن کو ڈالورڈ اور لگانا کیسے ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے پہلے والی ویڈیو میں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی پہلے آپ اس کو دیکھو پھر یہ آپ کا زوم والا چلے گا اس سے ہم زوم کر سکتے ہیں اگر ہم ہائٹ زوم اور ہائٹ کو اکٹھے دبا دیتے تو ہم ایک ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں یہ زیادہ تر یوز ویڈیو شوٹ کرنے میں اور بندوں پر اگر آپ ایس ایم پی کیلے دیو تو بندے کے اوپر نظر رکھنے کے لیے آتا ہے اب جو ہمارے پاس کنٹرول ہے وہ ہے ایف فور اور ہم ایف فور سے جو میں ابھی کرییٹیو سے سروائیور کر رہا تھا اور سروائیور سے کریٹیو کر رہا تھا یہ ہم اس سے فاسٹ کر سکتے ہیں مطلب ایسا ہی شوٹ کٹ کیس ہے ہمارا جو اگر آپ کنٹرول ہے وہ چینج کا اس سے جو رائٹ و ہینڈ میں جو چیز ہوگی وہ لیٹ پہ آ جائی گی اور لیفٹ پہ جو چیز ہوگی وہ رائٹ پہ آ جائی گی بسیکل یہ تب یوز ہوتا ہے جب کوئی پی پی کر رہا ہو ایک ہاتھ میں سوڑ ہو اور ایک ہاتھ بو ہو اور اب جو ہمارا اگلا کنٹرول ہے وہ جمپ اس سے ہم جمپ بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے اب جو ہمارا اگلا کنٹرول ہے وہ بھی پلیس کا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا ہے کہ میں نے لیف سائٹ پہ پلیس رکھا ہوئے ایک رائٹ سائٹ پہ رکھا ہوئے اس کو میں بلڈ کے لیے زیادہ یوز کرتا ہوں میں نے ہر چیز کہا ہے کہ ایک ایک ایکسٹر چیز رکھی ہوئے جو یوز فول ہے اس سے نیچے ایک بٹنیں ڈروپ کا اس سے ہم کوئی چیز ڈروپ کر سکتے ہیں اور ویلیجرز کو فیڈ بھی کروا سکتے ہیں اس کا اور کوئی یوز نہیں ہوتا پس جی ہی ہوتا یوز ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈروپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارا بٹنیں شیفٹ کا اس سے ہم بیٹھ سکتے ہیں اور اگر آپ بیٹھ کے بریجنگ کرو گے تو اور نیچے نہیں گر ہوئے اس لئے میں شیفٹ دبا کر جو لیفٹ والا پلیچ ہے اس کو دباتا ہوں اس لئے میں نے ایک پلیچ والا lifٹ پہ رکھا واے ہمارا جو اگلا بٹن ہے وہ א�onta کے اے سٹ سے ہم مائنکرافٹ کی سیٹنگ میں آسکتے ہیں اس سے نیچے انیفنٹری کا بٹن ہے انیفنٹری سے ہمارے پلیئر کی انیفنٹری کھل جائے گی اس سے نیچے سپیس والا سپیس سے بھی ہم جن مار سکتے ہیں ایک میں نے اوپر جم رکھا واستے ہیں نیچے جام رکھا ہوئے اس کو بھی میں نے اپنے طرف سے یوسفل بنایا ہوئے ہمارے پاس اگلا بٹن چنگ ہے چنگ سے ہم چنگ بوٹر دیکھ سکتے ہیں یہ ذاتر مائننگ میں کام آتے ہیں اس کے ساتھ ٹیپ کا بٹن ہے اور ڈی بگ اور چیٹ اور ماؤس کا بٹن ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہوئے کیونکہ یہ پہلے سے یہی دیا ہوتا ہے پجاب لونچر میں میں نے کنٹرول کو کمیٹ میں پین کر دیا اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اگر چین اپنیو تو سبکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ